کہ جو نفل ادا کر رہا ہے اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جا رہا ہے اور جو فرض ادا کر رہا ہے تو اس کو ستر فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر ان نوافل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن جمال دعفع رنجو ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے فرمایا جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پابندی سے ادا کرے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی ایک حکایت بیان کی جاتی ہے نماز کی فضیلت کے حوالے سے چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوں کا ایک گروہ یہ ڈاکہ زنی کی غرص سے ایک مکان میں داخل ہوا اتفاق سے اہل خانہ میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی انہوں نے شور مچا دیا اب ڈاکو جو ڈاکہ ڈالنے کی غرص سے اس مکان میں داخل ہوئے انہوں نے جب گھر والوں کے آواز سنی تو بھاگ کڑے ہوئے اب گھر والوں کی چیخ و پکار سن کر محلے کے لوگ بھی جاگ پڑے اور سب ڈاکوں کا تاقب کرنے لگے ڈاکو آگے بھاگ رہے تھے اور محلے والے سب ڈاکوں کے پیچھے تھے بھاگتے بھاگتے ان ڈاکوں کو ایک مسجد نظر آئی انہیں اور تو کچھ نہ سجھائی دیا جا کر مسجد میں داخل ہو گئے اور وہاں موجود نمازیوں میں یہ شامل ہو کر نمازی بن کر مسجد میں بیٹھ گئے لوگ پیچھا کرتے 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 مسجد تک پہنچے اب مسجد میں جیسے جھا کر دیکھا تو پتا چلا کیا تو نمازی ہیں جو نماز کی تیاری میں مصروف ہیں تو ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ افسوس ڈاکو تو بھاگ گئے یہ کہہ کر ایک ایک کر کے سب واپس واپس پلڑ گئے ڈاکوں کا سردار میں ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے ساتھیوں آج اگر ہم جھوٹ موٹ نمازیوں کی صورت نہ بناتے تو پکڑے جاتے اور زلت و رسوائی یہ ہمارا مقدر ہوتی تو ساتھیوں جب جھوٹ موٹ نمازی بننے کی یہ برکت ہے تو اگر سچ موچ نمازی بن جائیں گے تو کیسی برکتیں ملے گی میں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور ڈاکہ زنی سے تائب ہو کر میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں جب ساتھیوں نے اپنے سردار کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ سردار جب تم توبہ کرتے ہو تو ہم کیوں پیچھے رہیں ہم بھی توبہ کرتے ہیں چنانچہ وہ سب کے سب توبہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو گئے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین نماز جو ہے یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے اور نماز کے متعلق احادیث مبارکہ میں قرآن پاک میں بہت سخت تعقید آئی ہے لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت یہ نماز سے غافل ہے اگرچہ رمضان کا مہینہ ہے مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں گھروں میں بھی نمازوں کا احتمام کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نماز میں سستی کرتی ہے نماز نہیں پڑتی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور نماز پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور راضی ہو کر وہ کیا ہی نام عطا فرمائے گا کہ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن نمازی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا ماہ رمضان کی پرنور سعاتوں میں سہری و افطار کے مبارک لمحات کے دوران پڑھی جانے والی مناجات سن کر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ پر رکت تاریہ ہو جاتی ہے یاد مدینہ میں آپ کا دل بے قرار اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں آپ کبھی خدا رحمان عزوجل کی بارگاہ میں مخفرت و نجات کا سوال کرتے ہیں اور کبھی سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ کی حاضری کا استغاثہ پیش کرتے ہیں آپ کی یہ کیفیت آپ کی صحبت میں رہنے والوں پر ایک گہرا اثر چھوڑتی ہے میرے دل سے دنیا کی علفت مٹا دے میرے دل سے دنیا کی علفت مٹا دے میرے واس کا واہ ستایا علفت مٹا دے میرے واس کا واہ ستایا علفت مٹا دے تو اپنی بلایا کی خیرات دے دے تو اپنی بلایا کی خیرات دے دے تو اپنی بلایا کی خیرات دے دے میرے واس کا واہ ستایا علفت مٹا دے میرے واس کا واہ ستایا یا ناہی کرم یا ایلہی 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 محابت میں اپنی گم آیا علم یا ایلہی میں بیکار پاتوں سے بچ کرمگیشہ میں بے کاری باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بے کاری باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری ہم دو سنایا بھی لا ہی کروں تی میرا حل عمل بس تیرے واسطے ہو 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 کر اخلاس ایسا عطا یا الہی کر اخلاس ایسا عطا یا الہی کرم 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 یا الہی محبت نے اپنی گم آیا یا الہی کرم 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 یا الہ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء